ایک ڈیئر ٹائم ہمارا ریزلٹ بھی امپیور ہوگا مطلب اگر انپوٹ پر آپ کو شک ہے تو اس کی آؤٹپوٹ پر بھی آپ کو شک ہوگا اور پرائیس فلیکچویشن کی باتیں میں نے بتائی کہ پرائیس فلیکچویشن جب ہاں ہو جاتی ہے تو وہ کیوں ہو سکتی ہے کیونکہ ایک انیسیسری ایسا ہے ایک برینڈ بیٹھ جاتا ہے آکے ٹاپ ٹین میں جو آپ کی پرڈکٹ ہی نہیں ہے مطلب پلاسٹک باٹل کی جگہ وہ فنٹا کی باٹل یا سیون اپ کی باٹل آ جاتی ہے تو وہ تو ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے ہم تو ایک صرف باٹل بیچنا چاہ رہے تھے پانی کی اور وہ بھی خالی تھی باٹل اس کے اندر پانی بھی نہیں تھا ہم تو صرف وہ باٹل سیل آؤٹ کرنا چاہتے تھے تو اس کے اوپر مین کیورٹ کا کونسپٹ ہم نے دیکھا کہ جب تک مین کیورٹ آپ لوگ نہیں فائنڈ آؤٹ کرتے آپ جیئرس کو نہیں رن کر سکتے اور وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ ساری ایک سمری تھی کل جو ہم نے دیکھی مین کیورٹ کی چاہ اس کے بعد آج جو امپورٹن ٹاپک ہے وہ ہے میگنٹ کا بیسیکلی میگنٹ ہمیں سرچ والیم بتاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے لازٹ ٹائم بھی جب دیفینیشنز دیکھی تھی پرائیڈے والے دن تو میں نے بتایا تھا میگنٹ ہمیں سرچ والیم لے گا اب آپ میں سے اگر کچھ لوگ سمجھدار ہوں یا جنہوں نے کوئی کام کی ہے سمجھدار انہیسینس یہ ہے کہ وہ بہت ڈیپ اگر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ چیز ابزورف کی ہوگی بھائی کہ احمد بھائی وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ میگنٹ ہمیں سرچ والیم دیتا ہوگا لیکن سرچ والیم تو ہمیں کل سری پرو بھی دے رہا تھا جب ہم نے ڈسینڈنگ آرڈر میں سورٹ کیا تھا تو ہم نے ڈبل کلک کیا تھا سرچ والیم تو سرچ والیم تو مین کیورٹ کا ہمیں سری پرو نے بھی دے دیا تو پھر ہم میگنٹ کو کیوں دوبارہ میگنٹ کے اوپر جا کر کیوں ٹیسٹ کریں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں دیکھیں میں نے کل آپ کو بلکہ کل نہیں بار بار آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ ہر فنکشن کی نا ہر سوفٹ پیئر کا ایک فنکشن ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے اپنے سپیسیفک کام کرنے میں ٹھیک ہے اب کچھ فنکشن ایسے ہوتے ہیں جو ایک کام اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن دوسرا کام اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے ہیں فار ایزمپل ہیلیم ہم نے یوز کیا ہیلیم کا اگر ہم ایکس رے چلائیں تو وہ ہمیں ٹاپ ٹین دے دیتا ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ٹاپ ٹین تو جیس سے زیادہ اکوریٹ ملتے ہیں اگر جیس اویلیبل ہے تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں ورنہ ہیلیم ٹین کے ایکس رے کو نمبر ٹو بھی ہم نے بات کی سیری برو اور میگنٹ کی اب سیری برو ہمیں کیا دیتا ہے وہ کیا چیز پرفیکٹ دینے میں پرفیکٹ ہے پرفیکٹ دینے میں کیا چیز پرفیکٹ ہے وہ ہے کی ورز نکالنا وہ کی ورز نکالتا ہے جو کی ورز توڑتا ہے پورے ایک ایسے جب ہم اس کو دیتے ہیں تو پورا ایک جو ایڈ لگا ہوتا ہے اس کے اندر جتنے کی ورز ہیں ان کو توڑتا ہے توڑنے کے بعد ان کو مطلب زیری بات ہے اب ایک لگا ہوا ہے آئیس کیوگ ٹری تو وہ تین ورز ہیں تو کہاں پر جا کر پہلا کی ورڈ کمپلیٹ ہوتا ہے آئیس کیوگ پر کمپلیٹ ہو رہا ہے اسی طرح آئیس کیوگ ٹری ایک الگ ہے وہ سب کو لادہ لادہ کر کے لکھتا ہے مطلب وہ کیا کرے گا اس آئیس کیوگ ٹری کو کن حصوں میں توڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جیز آپ لوگ ابھی جب پریکٹس کریں گے تو آپ لوگا ابزورپ کریں گے کہ احمد بھائی آر سہری برو نے ہمیں کہہ دیا کہ آٹھ سو کی ورڈز ہیں آٹھ سو کی ورڈز کی لسٹے دی لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو مطلب ہم نیکڈ آئیس ہے ہمیں تو نہیں لگ رہا ہے اس میں آٹھ سو ورڈز ہیں ہمیں تو لگ رہا ہے یار میکسیمم تین چار سو ورڈز ہوں گے لیکن یہ کہہ رہے آٹھ سو تو بھائی وہ اس لیے اس کو آٹھ سو بناتا ہے بیکاوز جس طرح ایک ورڈ ہے آئیس کیوپ ٹری تو وہ اس کو کیا کرے گا آئیس کیوپ کو پہلے لکھے گا آئیس پھر آئیس کیوپ اور پھر آئیس کیوپ ٹری تو وہ تین حصوں میں اس کو ڈبائیڈ کر رہے ہیں وہ تین کی ورڈز اس کو شو کر رہے ہیں بیکاوز ان میں سے کوئی بھی مین کی ورڈ ہو سکتا ہے ہر کی ورڈ کا سرچ والیم ڈفرنٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے وہ الادہ کر کے لکھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ ورڈ زیادہ ہو جاتے ہیں نمبر ون اب نمبر ٹو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سرچ والیم کی بات کرتے ہیں جو سرچ والیم سیری برو دیتا ہے نا وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہے جتنا میکنٹ دیتا ہے مطلب فور ایکزمپل سیری برو نے جو لسٹ آپ کو دی آپ نے اسے ڈسینڈنگ آرڈر میں سوٹ کیا اور آئیس کیوپ ٹری کے آگے سرچ والیم لکھا ہوا تھا ٹو تھاؤزنڈ تو اگر آپ اس کو میگنٹ میں سرچ کریں نا تو وہ ہو سکتا ہے وہ کہے نائنٹین نائنٹی فائف نائنٹین نائنٹی وہ کہے نائنٹین فیفٹی وہ کہے ٹو تھاؤزن این فیفٹی سمجھا رہی ہے اتنی فلیکچویشن ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اتنی فلیکچویشن ہے تو اگر ہمارے پاس ایک سوفٹ ورک کر رہا ہے ہیئی ایم ٹین اور اس کا سیری برو کا فنکشن بھی اویلیبل ہے اور اس کا میگنٹ بھی اویلیبل ہے تو ہم زیرو پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ بھی ایرر کی گنجائش کیوں جھوڑیں ہم میگنٹ کو یوز کریں گے ایک یہ چیز ہوگی ایک یہ وجہ ہوگی کہ میگنٹ مور ایکوریٹ ہے سرچ والیم دینے اور کیونکہ سیری برو نے ایسن لیا ہے اس نے بہت سارے کی ورڈز کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ڈیوائیڈ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے جو ان سے سب کا سرچ والیم ایک لسٹ کی شکل میں نکالا ہے جبکہ میگنٹ کیا کرے گا آپ سے انپوٹ میں آپ کا مین کی ورڈ لے گا اور ریپلائے میں آپ کو آپ کا دے دے گا سرچ والیم تو یہ ایمپورٹنٹ ایک چیز ہے جو ضروری ہے ہم میگنٹ چلتا کیسے ہم وہ دیکھ لیں اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم وہ بات کریں گے رینکنگ سٹریٹیجیز کی اور یہ ایک اتنیا مشکل میں آپ کو ایک مشکل کیوں کہہ رہا ہوں یار انویسٹر نا آپ کے سامنے پیسہ تب رکھتا ہے جب آپ اس قابل ہوتے ہو کہ آپ اس کی آپ اس کی پرڈکٹ بیچ سکو اگر آپ اس کی پرڈکٹ بیچ نہیں سکتے ہو تو آپ کسی کام کے نہیں ہو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب میں آپ کو ایک بات داتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ مطلب میں اپنی آپ کو ایک ایک زیمپل کے طور پر کہتا ہوں میں کوئی بہت بڑا بندہ نہیں ہوں میری جرنی بہت چھوٹی ہے میرے سے بہت بڑے بڑے لوگ یہاں آویلیبل ہیں بہت بڑے بڑے الحمدللہ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں جو گروہ ہیں امازون کے جن کے پاؤں کے برابر بھی شاید ابھی ہیں میں نہیں پہنچا یار میں نے آج صبح دو ایگریمنٹ سائن کی ہیں میں آپ جو لوگ میں سامنے ان کو دکھا ساڑھے پانسو کا وہ ایک ایگریمنٹ ہے منتلی بیسز ساڑھے پانسو ڈالر کا ایک ان لوگوں کو احمد پر یہ بلیو نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا ان لوگوں کو احمد پر یہ بلیو نہیں ہے کہ یہ پوڈکٹ اچھی ہنٹ کرے گا ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میں لسٹنگ اچھی کروں گا ان کو سروکار کا مطلب کیا ہے میرے سے کہ یہ بیچ دے گا سمجھا رہی ہے تو ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے آپ انویسٹ میں نے اپنی اگزمپل کیوں دی ہے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میری جرنی چھ سال کی ہے بیٹا یہاں تک پہنچنے میں مجھے چھ سال لگے ہیں آپ دو مہینے میں نہیں پہنچ سکتے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کو جو بلیو ہے نا وہ میرے سہری پروپے نہیں ہے کہ میں کوئی کسی کا مین کیورڈ اچھا فائنڈ کرتا ہوں اس کو یہ بلیو ہے یار یہ بیچ لے گا ٹھیک ہے سو بیچنے کے لیے رینکنگ ضروری ہے آپ کی چیز بکتی تب ہے جب اس کی ویزیبیلیٹی بڑھتی ہے غور سے سنیے گا آپ کا کانسپ بہت امپورٹنٹ کانسپ ہے دیکھیں پھر اگزمپل کے جنرل اگزمپل کے طور پر کہتا ہوں یار آپ شاپنگ سنٹر پر جاؤ تو پہلی کی دس دکانیں پہلی کی بیس دکانوں کے اوپر رشت زیدہ ہے اگر آپ کی دکان پانچ سویں نمبر پر جا کر بیٹھ گئی ہے مجھے بتاؤ آپ کی ویزیبیلیٹی نہیں ہے بھائی آپ تک پہنچتے پہنچتے تو بندے کی آدھی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کتنے کو گاہ کا آپ لوگوں کے پاس آ جائیں آپ بے شک ٹھٹتے رو بے شک روتے رو یار میری پرڈکٹ کی قیمت پہلی دکان سے اچھی ہے میری پرڈکٹ کی کالٹی پہلی دکان سے اچھی ہے میری پرڈکٹ کی پیزنٹیشن پہلی دکان سے اچھی ہے میری دکان پہلی دکان سے زیادہ خوبصورت ہے جو مرضی کرتے رہو یار جب تک وہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہی آپ کی آواز لوگ سنی نہیں پا رہے تو آپ سے تو چیز گوئی نہیں لے گا تو جب چیز گوئی نہیں لے گا تو بات تو وہاں ہی آ جائے گی آپ نے اگر ڈیڑھ سو ڈالر کا بھی ایکریمنٹ کسی کے ساتھ سائن کی ہے منتلی بیس پر یا دو سو ڈالر بھی وہ ایک منت چلے گا بھائی اگلے منت وہ ہاتھ چھوڑ کر کہے گا یہ لو بھائی یہ بندے میں ہیں میرے ہاتھ میری جان چھوڑو ٹھیک ہے وہ کسی کو تین سو پر ہائر کر لے گا آپ کو دو سو پر نہیں ہائر کرے گا وجہ کیا ہے آپ اس کی ویزیبیلیٹی نہیں بڑھا پا رہے ہو جب ویزیبیلیٹی نہیں بڑھا پا رہے ہو تو اس کی سیلز جنریٹ نہیں ہو رہی تو دنیا کا کون سا انویسٹر ایسا ہے بھائی جس کو آپ کہو گے کہ یار دس لاکھ رپے لگا لو یا پندرہ لگا لو میں پرڈکٹ بہت اچھی آپ کی لانچ کر کے دوں گا پر سر وہ مجھے بیجلے نہیں آتا سو آج کا جو کنسپٹ ہے نا وہ بیسیکلی رینکنگ کے اوپر ہے آج کی اسائیمنٹ بھی رینکنگ کے اوپر ہے اور ہم ساری ڈسکشن رینکنگ کے اوپر کریں گے میکنیٹ کے دو میں نے بات بتا دی ہیں پہلی چیز میگنٹ جو یوز ہوتا ہے وہ ایکوریٹ سرچ والیم کے لیے یوز ہوتا ہے ہوتا کیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں ابھی میں اس کی تمہید باندھ رہا ہوں کہ میگنٹ کیوں ضروری ہے کہ زندگی میں کبھی آپ کو کوئی بندہ آ کر یہ کہے نا ابتشام یار یہ تو آپ سیریبرو سے ہی لے لیتے نا بھائی سیریبرو سے ہی سرچ والیم لے لیتے میگنٹ کیوں یوز کیا تو اس کے پاس ایک جواب ہونا چاہیے نا بھائی میں نے اس وجہ سے جو انسا ہے میگنٹ کو یوز کیا اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جو دوسری چیز تھی میگنٹ کی وہ یہی رینکنگ سٹیٹیجیز ہیں اس میں سی پی آر کی انوالمنٹ ہے اس میں مین کی ورڈ کے کچھ گیمز ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو فرسٹ اف آل آپ لوگ اسی طرح امازون ڈاٹ کام پر آگے کل کے جو پوائنٹس تھے میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو انسا ہے نا ہمیں کوئی کنفیجن نہ ہو کسی کو سب سے پہلے کل آپ نے کیا کیا تھا آپ نے امازون ڈاٹ کام اوپن کیا اور اس کے بعد اپنا کوئی بھی آپ نے آئیڈیا آئیڈیا جو بھی تھا چاہے بلیک باکس سے لیا تھا چاہے خود لیا وہ آپ نے یہاں لکھ دیا لکھنے کے بعد آپ نے جی ایس رن کیا تھا سٹیپ نمبر ٹو غور سے سنیے گا ریکارڈنگ ہو رہی ہے بعد میں آپ کو ریکارڈیٹ بھی مل جائے گا یہ انہی سٹیپس کو فالو کرنا جی ایس رن کیا جی ایس رن کرنے کے بعد آپ نے کوئی ڈیٹا انیلائز نہیں کیا اس ٹائم پہ کوئی کچھ نہیں کیا ٹاپ ٹین کے اندر سے کوئی بھی ایک ایڈ کھول لیا اور اس کا ایسن کوپی کر کے سیری برو کو دے تھیا سیری برو سے لسٹ نکل آئی کیورڈز کی سرچ والیم کے اوپر دبل کلک کر کے اندر بیسیز آف سرچ والیم آپ نے ڈسینڈنگ آرڈر میں ارینج کر لیا پوری لسٹ کو اور ون بے ون پہلے دس یا پندرہ میں سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی آپ نے مین کیورڈ کل مجھے آپ کے وسیم تھے کون وحیث تھے شاید ان کا مجھے میسج آیا تھا کہ یار احمد بھئی میں نے پتہ نہیں دوسرا ہے تیسرا کیورڈ ہی دیکھا تو وہی مین کیورڈ نکل آیا تو بھائی ایسا ہوتا ہے میں نے تو آپ کو یہ بھی کہا ہو سکتا ہے پہلا کیورڈ ہی آپ کا مین کیورڈ نکل آیا جب مین کیورڈ آ گیا تو آپ نے جی ایس کو دوبارہ رن کیا اور اب آپ نے ڈیٹا انیلائز کیا سو ڈیٹا جی ایس دو دفعہ چلا پہلی دفعہ جب چلا صرف ایس ان کیلئے چلا تھا دوسری دفعہ چلا اس سارا ڈیٹا کو آپ نے انیلائز کیا اور آپ کو یہ لگا کہ یار اس میں انیس بیس کا فرق تو ہے احمد بھائی نے جو پوائنٹس بولے تھے وہ سارے تو کمپلیٹ نہیں ہو رہے لیکن چلو کچھ ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسے کولمز ہوتے ہیں جو زہر کے برابر ہوتے ہیں مطلب لائک ریٹنگ نمبر ہو گیا ریٹنگ نمبر کے اوپر بھی آج ایک کوسٹن ہے جو آخر میں میں آپ لوگوں سے اس کونسپٹ کے بعد کروں گا تو اس کو ذرا فوکس کریے گا ریٹنگ نمبر ہو گیا اچھا اس کے بعد برینڈ ڈومیننسی کا کولم ہو گیا تو یہ میں نے بتایا ہے کہ زہر کے برابر ہیں یہ ایک دفعہ اگر ان میں غلطی آ جائے تو آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے بکوز اب آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بھی چیز ہونی ہے وہ کھانا جو بھی بننا ہے اب اس میں زہر مل چکا ہے ان کی اتنی امپورٹنس ہے ان کولمز کی اور کچھ ایسے ہیں جائے ایک سٹارز والا کولم ہو گیا یا آپ کا کولم ہو گیا یہ دیمنشن والا یا ویٹ والا اس پہ میں نے کہا ہے کہ تھوڑی بوتی گلتیاں بھی ہوتی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سارا کرائٹیریا آپ لوگوں کو پتا ہے وہ کرائٹیریا آپ نے میچ کرنا ہے اگر میچ ہو جاتا ہے آپ نے پھر موو آن کرنا ہے میگنٹ کی طرف سہری برو تو رن ہو چکا ہے بلیک باکس آپ کے پاس آئیڈیا لے آئے تھے آپ کو اس کا کوئی یوز نہیں رہا اب جو آخری یوز ہے ہیلیم ٹین کا وہ ہے میگنٹ سو ہم نے میگنٹ کے پاس جانا ہے اور میگنٹ کو دینا کیا ہے میگنٹ کو کیا دینا ہوتا ہے انپوٹ میں مین کی ورڈ میں نے کہا آپ کو کہا تھا نا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں اکثر کہ احمد بھئی کیا سہری برو اور میگنٹ اے کی کام کرتا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کیسے ایک کام کر سکتا ہے آپ خود سوچیں ایک کام کیسے ایک چیز کی انپوٹ ہی سیم نہیں ہے سہری برو ایسن لے رہا ہے یہ مین کی ورڈ لے رہا ہے ان دونوں کی انپوٹس میں فرق ہے تو ڈیفنیٹلی آؤٹپوٹس میں بھی فرق ہوگا سو میگنٹ آپ سے مین کی ورڈ لے گا اب میری یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کی پروڈک کا مین کی ورڈ ہے آئی سپریز ٹی آر اے وائی ایس ٹی آر اے وائی ایس ایسا نہیں کرنا کہ میگنٹ میں جا کر وائے اپنی مرضی سے ہٹا دوں اپنی مرضی سے لگا دوں اوہ بھائی ایک ڈکٹو تم نے کوپی کرنا ہے بھائی بس کوپی کرنا ہے یاد رکھیں کوئی چیز چینج نہیں ہونی چاہیے کوئی سپیس کوئی کچھ کچھ بھی نہیں سو میگنٹ رن کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ ایمازون پر آگے آپ کو دوبارہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاوز جو نو جور کی ورڈ آپ نے میگنٹ کے اوپر کلک ہیلیم کو رن کیا کوئی یہاں لکھنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے بیکاوز آپ کو الڈی اپنا مین کی ورڈ پتہ ہے آپ نے میگنٹ چلانے آپ چھپ کر کے میگنٹ پر جاؤ یار ٹھیک ہے ٹوز پر آگے ٹوز پر آنے کے بعد یہ سیری برو کے نیچے میگنٹ پڑھا ہوا تھا اس پر آپ نے کلک کیا ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بار بار کہتا ہوں بھائی پیارے بھائیو یہ بات یاد رکھنا کہ مارکٹ وہی سیلیک کرنا جس کا آپ سرچ کر رہے دوسری بات جب آپ یہاں ایس ان وہاں پر ایس ان پوٹ کرو گے تو وہ دیکھئے گا کہ وہ جو ایس ان ہے نا وہ یہاں پر آپ کا ایڈ اوپن کر دے گا وہ اسی کا مطلب وہ جو آپ نے جس ٹاپ ٹین میں سے جس کا اٹھایا ہے نا پانچھویں نمبر والے کا چوتھویں نمبر والے کا جس ایڈ کا بھی ایس ان اٹھایا ہے وہ یہاں پر چھوٹا سا ایڈ اوپن ہو کر آ جائے گا تو وہ ری چیکنگ ہر پوئنٹ پر ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں آپ غلطی تو نہیں کر رہے تو اس چیز کو بڑا بڑا ہی دھیان کیجئے گا ٹھیک ہے یہ میگنٹ پڑھا ہے کیورڈ ریسرچ کے اندر دوبارہ میں نے ایک دفعہ دیا اچھا اب یہاں پر آپ لوگوں کا پریمیم ورزن ہوگا آپ لوگ یہاں پر کیورڈ لکھیں گے اور گیٹ کیورڈ کر دیں گے تو وہ اس طرح کا ایک جو ڈال لے گا جو ریزرلٹ دے گا میں ایکزمپل کے طور پر پینسل کرتے تھا یہ ریزرلٹ دیکھیں وہ ابھی آپ کو دے گا اچھا اسی طرح فارم آپ نے فل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیچے آ جائے گا ڈیفرنٹ قسم کی یہ لسٹ ہے اس لسٹ کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیورڈ ڈسٹیبیوشن کا کوئی تعلق نہیں ہے ورڈ فریکوینسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صرف آپ کو کہہ رہا ہے کہ جب آپ لسٹنگ بناو گے تو یہ بھی یوز کر لو یہ والے بھی کر لو آپ چھوڑ دیں آپ کا کوئی کام نہیں ہے لسٹنگ پر ہم پہنچیں گے میں آپ کو لسٹنگ کرنا سکھاؤں گا ریپورٹس بنانا بھی سکھاؤں گا کہ ریپورٹس میں کیا کیا چیز چھپانی ہوتی ہیں کلائنٹ کو کیا چیز نہیں دکھانی ہے کیا دکھانی ہے وہ بات کی بات ہے لیٹر آن دیکھیں گے اب بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا یہ جہاں میرا کرسر جا رہا ہے نا یہ دیکھتے جائیں یہ آپ کا امپورٹنٹ کولم ہے یہ والا یہ اس کے اندر پرڈک کا نام لکھا ہے یہ ہم کسٹمر سے چھپائیں گے انیشلی نہیں دکھائیں گے یہ ہمارا مین کیورڈ ہے اس کو چھوڑ دیں یہ جو ہے نا میکنٹ سکور اس کو بھی چھوڑ دیں یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے یہ میکنٹ اپنی افیشنسی دکھانے کے لیے کہتا ہے جس طرح آپ وہ موبائل لینا تو موبائل کے اکثر کچھ ٹیسٹنگ سوفوئرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کتنی ہیں ایک لاکھ پوائنٹس ہیں تو بہت اچھی ہے ڈیڈ لاکھ ہے اور اچھی ہیں اسی ہزار ہے تو کم ہے وہ اپنے سوفوئرز کے ہوتے ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں آپ کے پاس دو امپورٹنٹ یہاں پر پوائنٹ ہے دو ویری امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے میڈنٹ چلتا ہے نمبر ون سرچ والیوم نمبر ٹو سی پی آر سیری برو فروڈ پھرد رینگ فرمولہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سی پی آر سیری برو فروڈ پھرد رینگ فرمولے کا ایف نہیں لگاوا لیکن ایف کہتے ہیں یہ یہاں پر ایک گراف ہے اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ پرییمیم ورجن میں صرف آپ کو یہ شو کردے گا کہ لاسٹ ایک سال میں اس کی سیل کتنی رہی ہے کس منت میں کتنی ہے کس منت میں کتنی ہے کس منت میں کتنی ہے وہ گراف اگر یوز کرنا چاہے تو ویل اینڈ گوڈ ہے میرا کام تھا بتانا نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے ڈیٹا کو خود انیلائز کرنے کے لیے میں نے کہا نا چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ساتھ ساتھ دیکھتے رہا تھے مطلب پورا ہیلیم ٹین آپ کے سامنے ہے بھائی میں نے کہا یہ فارم فل آٹ نہ کرو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے بالکل نہیں ہے لیکن جو لوگ آپ میں سے ایفیشنٹ ہوں گے وہ لوگ کہیں گے نہیں یار میں ایک دفعہ کر کر تو دیکھوں کیا ہو جائے گا کوئی ایٹم بم تو نہیں بھٹنے لگا نا کیا ہو جائے گا میں ٹرائے کر کر دیکھتا ہوں اس میں ریزلٹ کیا آتی تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے لکیر کا فقیر کامیاب نہیں ہوتا ہے امازون میں نہیں کسی ایک اومرس کی فیلڈ میں تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گے ابھی تو آپ بیسک سیکھ رہے ہیں اور آہ بڑا افسوس ہے مجھے آج ہم صرف پندرہ بندے بیٹھے میں اور آج کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ٹاپک اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا نا تو یقین کیجئے میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں آپ آگے امازون میں نہیں چل سکتے یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ اگر سکپ ہوتا ہے تو نہ آپ پی پی سی سیکھ سکتے ہو نہ آپ رینکنگ سیکھ سکتے ہو نہ آپ لسٹنگ سیکھ سیکھ سکتے ہو کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے یہ اگر آج کا ٹاپک سمجھ میں نہیں بیٹھتا تو اور میں نے کل بار بار بولا تھا آج کا ٹاپک ایمپورٹنٹ ہے خیر ہم تو آگے چلیں گے ہمارا ٹائم ایمپورٹنٹ ہے اور کام میں اچھا سرچ والیم آپ لوگوں کے سامنے آ گیا اور ہم میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو سرچ والیم ہے وہ پانچ ہزار سے اوپر ہونا چاہیے اور ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بات بھی بولی تھی کہ بھائی یہ بات بھی میں نے آپ کو بولی تھی کہ بھائی اگر جو انسا ہے نا ایک سکتے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یار میں پانچ ہزار جو انسا سرچ والیم کو ایکسپٹ نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں کہ بیس پچیس ہزار کا سرچ والیم ہو اب وہ آپ کے سامنے دیکھیں جو ایکزمپل کھلی بھی ہے اس میں بھی ڈھرٹی نائن تھاؤزنڈ پلس سرچ والیم اس ٹائم پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو ایک سیکنڈ ویٹ کیجئے گا اچھا تو میں نے خاص طور پر امریکہ کے لیے بولا تھا دیکھیں سرچ والیم بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں نے سرچ بار میں جا کے آپ کا مین کیورڈ سرچ کیا ہے لاسٹ تھرٹی ڈیز میں تو امریکہ یار ففٹی ٹو سٹیٹس ہیں ایک جگہ کے اوپر یار اتنے بڑی تعداد میں لوگ پریزنٹ ہیں اتنی بڑی تعداد میں ایک کومیٹس کی جو ہے وہ کمیونٹی کام کر رہی ہے پرچیس سیلنگ سے بائن سے بائنگ انڈ سیلنگ ہو رہی ہے تو یار اتنا کم سرچ والیم لیکن کرائٹیریا ہے لوگوں نے بنایا ٹیم نے بنایا جس نے بھی بنایا ہم لوگوں نے بھی اس کو ریالائز کیا کہ چلو ساری پوائنٹس اتنے مشکل ہیں تو یہ تھوڑا آسان کر دیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سرچ والیم آپ کو اگر آپ اصل ورلڈ میں جائیں گے نا سرچ والیم پچیس سے تیس ہزار سے نیچے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے تھوڑے بہتے کمپرومائز ہو جاتے ہیں لوگ ریویوز پہ بھی کمپرومائز کچھ کلائنٹس کر ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹ فرسٹ آویلیبل پہ بھی کچھ لوگ کر ہی لیتے ہیں لیکن یہ سرچ والیم پہ بہت کم لوگ سٹیسفائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آگیا سی پی آر سی پی آر دیکھیں کیا ہوتا ہے اس نے آپ سے کیا لیا ہے میگنٹ نے آپ سے کیا لیا ہے میگنٹ سے آپ میگنٹ نے آپ سے لیا ہے آپ کی پوڈک کا مین کی ورڈ اور جواب میں آپ کو سرچ والیم دے دیا اس کا مطلب ہے یہ مین کی ورڈ لاس تھرٹی ڈیز میں اتنی دفعہ سرچ ہوئے چلو جتنی دفعہ سرچ ہوا ہے اتنا زیادہ بھکنے کا چانس ہے سو سرچ والیم از آہ انڈریکٹلی کہلیں پرپورشنل ٹو ڈریکٹلی نہ بھی کہیں انڈریکٹلی پرپورشنل ٹو یا آپ ڈریکٹلی بھی کہلیں چلیں ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو سیلز آپ ڈریکٹلی کہہ لیں کہ آج جتنے سرچ والیم ہے اتنا ہی تقریباً سیل جنریٹ ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہوں گیا لیکن سی پی آر کیا چیز ہے سی پی آر تو ایک ایکسٹرا چیز ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سی پی آر بیسیکلی کیا ہے سی پی آر اگر آپ کے مین کیورڈ کا زیادہ ہے تو یہ آپ کے لیے بری واپ یہ آپ کے لیے الارمنگ سیچویشن میں بتا رہا ہوں پہلی چیز کیوں سی پی آر ہوتا کیا ہے اب سنیے دیکھیں یہ یہ کہہ رہا ہے میگنٹ کہہ رہا ہے اگر آپ نے نیو سٹور لانچ کیا یا نیو پورڈک لانچ کی اور وہ پچاسوے نمبر پر اس کا رینک اپ فیفٹی نمبر وہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہی وہ پانچوے پیج پر جا کر پڑی بھی ہے اس کی ویزیبیلٹی نہیں ہے اس کی ویزیبیلٹی بڑھانی پڑے گی اس کو ٹاپ ٹین میں لانا پڑے گا اس کو ٹاپ فیفٹین میں لانا پڑے گا اگر اس کی اچھی اورگینک سیلز جنریٹ کرنی ہے آپ نے اس کو لانے لانے کے لیے میگنٹ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہوں وہ راستہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس پورڈکٹ کے اتنے یونٹ کتنے یونٹ جو اس نے سی پی آر میں لکھے ہوئے سیونٹی نائن یونٹ آٹھ دن کے اندر اندر سیل کر لیے چاہے کیسے بھی سیل کیے چاہے آپ نے فری گیو ویز کیے چاہے آپ نے پرائس کوئی پچاس کا بیچ رہا پانچ کی بیچو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے لیکن اگر آپ نے آٹھ دن میں سیونٹی نائن یونٹس کو سیل آؤٹ کر لیا تو میں آپ جو ایمازون ہے وہ آپ کی دکان کو پچاسوے نمبر سے اٹھا کے تھرٹی فائف فورٹی تھرٹی سیون پر لے آئے گا اگلے آٹھ دنوں میں ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ اگلے آٹھ دنوں میں آپ نے پھر سیونٹی نائن یونٹس کو سیل کر لیا تو آپ جو ان سے تھرٹی سیون تھرٹی فائف نمبر سے ٹوئنٹی فائف پر آ جاؤ گے اگلے آٹھ دنوں میں پھر سیل جنریٹ کر لی تو ففٹین پر آ جاؤ گے تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے اپنی دکان کی ویزیبلیٹی کو آگے لے کر آنے کا اسی لیے اگر آپ کا سی پی آر کا نمبر زیادہ ہے تو دیفینیٹلی آپ کے لیے الارمنگ سیچویشن ہے اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ آپ نے تیس یونٹس سیل آؤٹ کرنے آٹھ دنوں میں وہ آپ کے لیے آسان ہے لیکن اگر کوئی کہے تین سو یونٹس سیل آؤٹ کرنے ہے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہے سو اسی لیے سی پی آر کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اگر کسی چیز کا پوڈک کا سرچ والیم فورٹی تھاؤزنڈ ہے اور اس کا سی پی آر سیونٹی نائن ہے تو ہمارے لیے یہ پاسیبل نہیں ہے سیونٹی نائن کے فگر کو اچیو کرنا اس کا مطلب یہ ہے رینکنگ تھرو سی پی آر کی جو سٹریٹیجی ہے رینکنگ تھرو سی پی آر کی جو آپ کہہ لیں مارکٹنگ سٹریٹیجی ہے وہ ہم اپلائے نہیں کر پائیں گے ہمیں ادھر کمپینز کی طرف فوکس کرنا پڑے گا جس میں سے ایک کمپین پی پر کلک کمپین ہے اس میں فری گیو اویز کی کمپین ہے اس میں آپ کے لسٹنگ لسٹنگ آپٹیمائزیشن کی بہت کمپین ہوتی ہے اس میں آپ کا گرافک ڈیزائنر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بیکاوز وہ ایمیجز ریزائن کر رہا ہوتا ہے اس نے اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کی پوڈک کے ایمیجز اچھے نہیں ہیں تو شاید کلائنٹس گیٹ ہی نہیں کر پا رہے آپ کی پوڈک کو اور ایمیجز لگانے کا بھی پروپر ایک طریقہ ہے ایمیزون کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ساتھ ایمیجز آپ نے لگانے ہے تو اپنی مرضی سے ون ٹو تھری کر دیا اس کا بھی پروپر ایک طریقہ ہے اس کی پروپر ایک ڈیزائننگ ہے جب تک وہ ڈیزائننگ کمپلیٹ نہیں ہوتی ایمیزون ایکسپٹ نہیں کرتا آپ کی ایمیجز کو وہ لسٹنگ کے اوپر جا کر ہم اس کے اوپر گپ شپ بھی لگائیں گے لیکن دیکھیں اگر آپ رینکنگ سی پی آر سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے اپنی پروڈک کی ویزیبیلیٹی بڑھانے کے چار اچھے طریقے تھے پہلا طریقہ تھا پی پی سی دوسرا طریقہ تھا پی یہ سی پی آر کے تھو اچیومنٹ تیسا طریقہ تھا لسٹنگ آپٹیمائزیشن کرنا اور گیو اویز کرنا اور چوتھا طریقہ تھا آپ کا یہ اپنے ایمیجز کو امپروف کرنا اپنی پرائیسز کو امپروف کرنا تو چار دروازے تھے ان میں سے ایک دروازہ آپ کے لیے بند ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو جہری بات ہے کہ آپ کو دھچکا تو لگتا ہے جب آپ مارکٹ میں جانے لگتے ہو تو آپ کہتے ہو چار دروازے بھی کم ہیں آٹھ دروازے ہونے چاہیے تھے تو ان چار میں سے بھی انیشلی ایک بند ہو جائے تو آپ سوچتے ہو یار تھوڑا سا مشکل ہے اچھا جہاں تک کسی کو کوئی کنفیوزن کوئی بات پوچھنی ہے کسی نے تو پوچھ لیں ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں بیکاوز اس کے بعد جو ہے ہمارا سائیمنٹ کا ٹین اور چلنے لگا ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے جو میں آپ لوگوں سے کروں گا اگر کسی کو جواب آتا ہوا تو یہاں دے دیجئے گا نہیں آتا ہوا تو اگلے ویک ہم فرائیڈے والے دن اس کا جواب ایمد بھائی ریویوز کے پوچھنا ہے کہ جیسے میں نے ان کو بولنے دے پہلے نا وہ پہلے ون بے ون بول لیا کہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے جی اویس بھی بات کہہ رہے تھے بولنے آپ ایمد بھائی ریویوز کے پوچھے رینکنگ کرا سکتے ہیں یہی سوال ہے یہ سوال ہے میں نے کہا چار دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ سی پی آر ریویوز کا آپ اکٹھے کہہ دیں اچھا اچھا آپ اکٹھے کہہ دے اس کو یہی یہی اسائیمنٹ ہی ہے یہ میں ابھی آپ کے ساتھ دسکس کرتا ہوں اور یہ سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ابھی میں نے کل سیاری بروس لائے اپنی پروڈکٹ پہ تو اس میں جو فرسٹ میرا کیورڈ آیا ہے سیم تھامین کیورڈ تھا اب اس کا سیاری برو رینک سی پی آر رینکت ہے وان فرٹی وان جبکہ سیکنڈ لیس پہ وہ سکسٹی سیون ہے تو ہمیں کون سا کیورڈ سیلیکٹ کرنا ہوگا یا اس چیز میں سیلیکشن کس بیس پہ ہوگی کہ ہمارا کون سا کیورڈ ہونا چاہیے اگر دونوں مہین کیورڈ جی سر دونوں مہین کیورڈ ہے اور جو فرسٹ ہے اس کا تو سرچ والیم سکسٹی نائن تھوزن پلس ہے اور دوسرے کا ہے ٹونٹی فائیف پلس زہری بات ہے اگر اس کا سرچ والیم گر گیا تو اس کے سی پی آر بھی کہ اگر آپ اس کی سکالیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پر گھڑے ہو جائیں گے اس کا سی پی آر زیادہ ہے تو اس کا سرچ والیم بھی تو کم ہے یہ سی پی آر بھی کم ہے ہمیں تو یہی چیز پرینٹ کرنی ہے سرچ والیم زیادہ ہو اور سی پی آر کم ہو ٹھیک ہے تو سر ایسے میں اس پروڈکٹ کا مطلب ہم کیا ڈسی انکل پلیٹ کریں گے میں نے بتایا کہ ان کے دونوں مین کی ورڈ کا سی پی آر ایکویل ہی ہے آپ اس کو سٹرنیور میں دیکھیں نا کہ سرچ والیم زیادہ ہے تو سی پی آر زیادہ دوسرے کا سرچ والیم کم ہے تو سی پی آر کم ہے تو دونوں کی ورڈ کی ایفریج نکالیں تو سمجھیں یہ ایک ہی جیسے ہیں تو ان کا سی پی آر آپس میں مختلف نہیں ہے گوگل ٹرینڈ دیکھا جائے گا ٹھیک ہے جنرل سکاوٹ کے سیٹ ہے وہ دیکھیں گے ایک ایک ہی جائے گا پھر اس کے اوپر فیصلہ کیا گا کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ جس کا صرف انیلیسز ضروری ہے کچھ ایسی پروڈکٹس آ جاتی ہیں آپ کے پاس جن کا دیپ انیلیسز کرتا ہوں دیپ انیلیسز کا مطلب یہ ہے یہی والی بات جو ابھی یہ صدرہ کر رہی ہے دو اس کے مین کیورڈ آگے ایک کا سی پی آر اتنا ہے دو سی پی آر اتنا ہے تو ہم پھر اس کا ڈیپ انیلیسز کریں گے ڈیپ انیلیسز ہوتا ہے کہ مینی فائر گلاس لے کر دیکھو دونوں کو مینی فائر گلاس لے کر دیکھنے کا مطلب ہے دونوں کو جی ایس پر چلاو دونوں کے سیٹس دیکھو ایکوال ہیں پھر دونوں کا مینیٹ چلاو دونوں کا سی پی آر الادہ چلاو ہوں گے ایک ہی جیسے تقریباً لیکن پھر بھی ٹرائے کرتے جائیں کہیں نہ کہیں فرق ہوگا جہاں دوسرا تھوڑے سے بہتر ہوگا اسے سلیک کر دیکھو اور یہ گوگل ٹرینڈ یہ جو آپ بات کریں مین کیورڈ یہ زیادہ تر ڈیفرنسیٹ کرے گا یہاں پر اس تنفیوزن کو کلیر کرتا ہے گوگل ٹرینڈ مارکٹ میں سٹریس بال جب نیو نیو آئی تھی نا سٹریس بال اگر آپ نے دیکھا ہو اب تو اس کا کونسپ بہت پرانا ہو گیا یہ چار سال پرانی بات ہوگی ہے سٹریس بال وہ ہاتھوں میں لے کر نا گورے اس کو جب سٹریس ہوتا ہے تو دباتش باتیں ٹوائی ٹائپ چیز ہے ٹوائیس کی کٹیگری میں بھی وہ لائے کرتا ہے تو ہوا کیا تھا کہ اب میرا ہم میں اس ٹرین پر ایک کمپنی کے لیے کام کرتا تھا کام میں نے آپ کو بتایا دوزر اٹھارہ میں ایک کامرس میں احمد پروپر شیر ہوا تھا اس سے پہلے میں ڈیفرنٹ اپنے لیے بھی کام کرتا تھا لیکن کمپنی کے لیے بھی کرتا تھا تو ہم ایک آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا تھا اس نے سٹریس بال کے سٹیٹ نکالے تو بہت اچھے سٹیٹ تھے لیکن گوگل ٹرینڈ پر جا کر اس کے سٹیٹس فیل ہو رہے تھے تو بڑا پریشان تھا جونئر بھی تھا ہمارا تو میرے پاس آیا تو ہم ساتھ ہی بلکہ آیا کہ ہم دونوں کا لیپ ٹاپ ساتھ ہی ہوتا تھا تو اس نے مجھ سے کہا یار احمد بھائی اس کا نا یہ گوگل ٹرینڈ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے تو میں نے تو چار پانچ دفعہ اس کو چیک کیا ہے میں نے کہا شاید اللہ کو کرم کر دے کوئی میرے سے غلطی ہو رہی ہو لیکن گوگل اس کو فیل کر دیتا تو پروڈکٹ نہیں چل پائے گی تو میں نے اس کی غلطی نوٹس کی جو آج تک میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ نہیں اس نے وہاں پر ویسے سارے سٹیٹ دیکھ رہا تھا سٹریس بال کے بی اے ڈیبل ایل لیکن جب وہاں پر لکھتا تھا نا گوگل ٹرینڈ پر تو ایس لگا دیتا تھا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی سٹریس بال لکھ دیتا تھا تو بال کا جو سٹیٹ تھا نا جو سٹریس بال تھا اس کا گوگل ٹرینڈ بہت اچھا جو سٹریس بال تھا نا اس کا اس کا گوگل ٹرینڈ بالکل فارد تو مطلب اس کی پروڈکٹ ایکسپٹ ہو گئی تھی بعد میں اور لانچ بھی انہوں نے خود کی آفس والوں نے خود لانچ کی مطلب کہنے کا مطلب ہے ایک ایس آپ کو اٹھا کے نیچے گرا دیتے ہیں تو میں بھی پوسیبل ہے اس وہ جو بال اور باز میں جو فرق ہے وہ سی پی آر سے میگنٹ سے نہ نکل رہا ہو وہ دونوں کلیش کر رہے ہیں تقریباً ایک جیسے ہوں ان کا جیس تقریباً ایک جیسا ہوگا ان کا وائرل ایک جیسا ہو سکتا ہے لیکن جو گوگل ٹرینڈ ہے نا وہ بہت ایکوریٹ چیز بتاتے ہیں تو یہ جو دونوں مین کیورڈ ہیں جب آپ گوگل ٹرینڈ پہ ڈالیں گے نا تو دونوں کا ٹرینڈ ڈیفرنٹ ہوگا آپ دیکھ لیچے گا تو جس کا بیٹر گوگل ٹرینڈ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ان کا گوگل ٹرینڈ بھی ایک جیسا ٹھیک ہے کیونکہ گوگل ٹرینڈ جب ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل ٹرینڈ آخری پانچ سال کا ڈیٹا نکالتا ہے تو یار یہ تو پوسیبل ہے نا کہ لاست تیس دنوں میں ایک تیس ہزار سرچ ہوئے ایک پینتیس ہزار سرچ ہوئے ہو سکتا ہے نا یار ایک پچیس ہوا ہے ایک اور کسی کا کوئی اور کوسٹن ہو کوئی ہماری پروڈک کو خریدے بغیر ریویو دے سکتا ہے ہمیں نہیں نہیں بلکل بھی نہیں کہیں پہ بھی پوری دنیا میں کہیں پہ نارمل ویب سائٹ پہ بھی نہیں دے سکتا ملدہ اگر آپ سائٹ ہے نا شاپی فیو وغیرہ پہ تو وہ وہاں پر بھی ہلو سر جی جی آہ سر کی جانتا ہے ایمازون ریموو کرتا ہے اس کا کیا وہ جانتے ہیں ریویو ایمازون ریموو کرتا ہے جی سر وہ ایک سکتے کرتا ہے وہ ریموو نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایمازون کو تحفظ ہوتا ہے مطلب ان کو شک ہوتا ہے کہ جو ریویو لیا گیا یہ بائے کیا گیا یہ نارمل ریویو نہیں آیا مطلب یہ سیسے نہیں آیا اس لیے اسی وجہ سے نہیں ایکسپٹ کرتا لیکن وہ خیرے لوگ دیتے بھی نہیں ہیں وہ زیادہ تر یہ ریویو دینے کا نا پروپر ایک طریقہ ہے یہ ہم دسکس کریں گے وہ جو پکسل فائرہ نا وہ ریویو دینے اس وافٹویر ہے جو یوز ہوتا ہے اگر آپ نے ویسے موں ٹھا کے کسی کو کسی کے لنک پہ کلک کیا اور جا کے ریویو دے دیا وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا اچھا سب جب فیک ریویو ہم بلا دے نا ہمارا دوستہ وہ پاڈک لانچ کے اسے کہ میں نے ریویو بندوں پہ لائے تھی تقریباً اسی کے جارہ تھی اس میں میزون نے تقریباً پچیس ریمووز دیا میں آپ کو بتایا جی سب وہ سوفٹ ویر ہے سوفٹ ویر کو جوز کریں گے وہ امازون کا سوفٹ ویر ہے وہ سوفٹ ویر کا ایک طریقے کار ہے ایک طریقے سے ریویو لینا پڑتا ہے ایسے ریویو لیں گے تو وہ ریموو ہو جائے گا شک پڑ جائے گا امازون کو ہر ریویو پہ نہیں پڑتا ہے چانس ہوتا ہے پھر سوفٹ اگر میں کوئی پرادک خرید ہو یو ہٹائے گا نہیں وہ نہیں ہٹائے گا لیکن اس کا مطلب اگر آپ پروپر طریقے سے یہ ہو یہی میں کہہ رہا ہوں نا طریقہ ہے اگر آپ کے دوست نے آپ کو لنک بھیجا ہے بیسیکلی لنک کی لوگ بھیج جائے دیکھو اس کی پرڈکٹ ہے پچاسپیں پیج کے اوپر جا کے اب آپ اس کی پرڈکٹ کی جگہ کسی اور کی پرڈکٹ آرڈر کر دو غلطی سے اس کو تو تحفظ ہوتا ہے نا یار میں نے اس کو تصویر بھی بھیجی لیکن اب آپ آئی سٹیز کھولیں کہیں تصویریں ایسی ہیں جو ملتی جھلتی تو یاریں کسی اور کو آرڈر ہی نہ کر دے تو وہ آپ کو لنک بھیجتا ہے کہ یار اس لنک پہ کلک کرو میرا ایڈ کھل جائے گا ادھر سے بائے کر دو یہ طریقہ نہیں ہے اگر آپ نے اس کے تھو پرڈکٹ بائے کی اور ریویو دیا ایمازون ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ طریقے سے نہیں آیا یہ بندہ یہ بندہ کسی چور دروازے سے ہے یہ ڈریکٹ ہی پہنچ گیا اس کے ایڈ کے اوپر یہ کیسے وہ چاسویں نمبر پڑتا ہے اس نے نہ کوئی ایڈ دیکھا نہ کھولا نہ سرچ بار میں آئیس ٹری لکھا ڈریکٹ ہی کھول دی تو وہ اس کا آپ کا ریویو ایکسیپٹ نہیں کرے گا آپ کی پرچیس تو ہو جائے گی لیکن جب آپ ریویو دینا تو وہ پکڑ لے گا اور کوئی الیگیشن نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں بولے گا ایمازون کی ایک سٹیٹیجی ہے وہ کوئی بھی جواب آپ کو نہیں دیتے آپ کو نہیں کہیں گے ہم نے آپ کا ریویو کیوں رجائے کیا بس وہ کہیں گے جی 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 پروکسی مارکریٹرز ہوتے ہیں اور میں دو مینٹ رہ گئے ہیں پھر ہم نیکس میں میں آپ لوگوں کو ایک بات ہوتا ہوں یا دیکھو ہم لوگ یہ جو کام سیکھ رہے ہیں ایمازون کا یا دنیا کا سب سے مشکل پلیٹ فرم تو آپ لوگوں نے اس پر ڈس ہارٹ نہیں ہونا ایمازون بہت بہت مشکل ہے مطلب ایس کمپیر ٹو دوسری چیزوں کے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ٹریننگ لینے کے بعد ٹلائنٹس گیٹ کر لیں گے بہت سارے ایسے ہوں گے جو لوگ کہیں گے یار میں نے کرنا ای کامرس ہی ہے لیکن میں ایمازون میں کیونکہ انویسمنٹ کچھ زیادہ ہے یا چلو میں نے یو اے ای میں کرنا ہے نہیں کرنا لوگ کہیں گے یار ہو سکتا چھ مینے بعد میرے پاس لڑکے ہیں ایمازون کیا انہوں نے اب وہ شاپی فائر پہ ان کے اپنے سٹورز ہیں ماشاءاللہ اچھا کمارے ہیں تو جب آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ جاؤ گے نا ای کامرس کے یار ایمازون آپ کو اتنا یاد آئے گا کہ آپ کہوں گے یار میں نے اتنا مشکل کام کیا ہے کیا مجھے یہ چیزیں بہت آسان لگتے ہیں تو اس لیے بھی کہتا ہوں آپ لوگ اس کو بڑے لگن اور پیار سے سیکھیں اور محنت کر کے سیکھیں بکوز اویس میں وہ کیوں سمجھ نہیں لگی کس بات کا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ لڑکے شوک کویسٹ کویسٹن میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی بتایا ادھر کہ یہ جو ہمیں سیریورو بتا یہ میکنٹ بتاتا سرچ والی ہیں یہ پیچھلے تیس دنوں کا بتاتا ہے اور جو گوگل ٹرینڈ بتاتا ہے وہ پانچ سال کا بتاتا ہے تو گوگل ٹرینڈ والا ٹھیک نہ ہوا گوگل ٹرینڈ والا ٹھیک ہوا لیکن گوگل ٹرینڈ اور اس میں فرق ہے نا یہ ہم پہنچیں گے تو ہم بتائیں گے کہ یہ ضروری ہے سرچ والی ہمیں ابھی اگر آپ کو تھوڑا سا بتاؤ نا گوگل ٹرینڈ آپ کو صرف ایمازون پہ کی ورڈ سرچ کرنا نہیں بتاتا وہ ہر جگہ کا ڈیٹا دیتا ہے ای بے پر بھی یہ کی ورڈ کتنی دفعہ سرچ ہوا ہے گوگل پر کتنی دفعہ سرچ ہوا یوکے میں پورا ڈیٹا نکال کر دیتا ہے جبکہ یہ ہمیں صرف بتا رہا ہے لازٹ تھرٹی ڈیز میں ایمازون پہ کتنی دفعہ سرچ ہو ٹھیک ہے سو ہمارا ایکچوال پلیٹ فورم تو ایمازون ہے نا اس لیے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر ہم گوگل ٹرینڈ پہ جاتے ہیں وہ جب ہم گوگل ٹرینڈ پہ جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا گوگل ٹرینڈ کیوں ضروری ہے یا اس کی کیا ایسی خصوصیات لیکن یہ بھی ضروری ہے ٹھیک ہے ھوکی میرہ کو دیکھیں گیا ڈیز پ approve ڈیلنڈ 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 ڈیلست ڈیلنڈ موسیقی